بسم اللہ الرحمن الرحیم قومی سمبلی ڈیزولو ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کے بعد کیا مارکیڈ کا اگلہ لیول اب یہ بڑی سوچ طلب بات ہے کہ کیا مارکیڈ کا اگلہ لیول بیک گئر ہے پنتالیس کے یا پھر اگلہ گئر ہے ترتالیس ففٹی تھری کے یہ سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا اس کے علاوہ آپ کے لئے چار سراغ ایسے رکھیں جو کہ ایکیوملیٹ ہو چکے ہیں بڑھنے کے لئے تیار ہیں فیول بڑھ چکے ہیں صرف یہ ہے ون ٹو تھری کہنا یہ چل پڑے تو منڈے کو سمجھ لیں یہ چل پڑے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تمام دوستو بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لیں جو دوستو ہمارے پیٹ گروپس میں آنا چاہتے ہیں اوفیشل لننگ اور پریمیم میں نمبر نوٹ کر لیں اور اس پہ وائس میسی کریں ایڈ ہو جائیں جی تو دوستو بات یہ ہے کہ کافی رولا گولا مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی دوسرے بھی کہ جی اپنا مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے جناب تحریک انصاف کے جو چیئرمن تو دوستو اس کا پہلے بتا دوں کہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا مارکیٹ پہ کوئی اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ نو مہی کے آپ نے معاملات دیکھے ہیں جو کہ بڑی اس میں گربریشن بھی ہوئی ہے بڑے گربر معاملات بھی چلے ہیں اور اس کے بعد کافی لوگوں کو سزائیں بھی ہوئے ہیں بہت سے معاملات جو ہے وہ سیدھے کیے گئے ہیں اب یہ ہے کہ کافی حالات کنٹرول میں ہیں کوئی اس طرح کی شدت پسندی والی اس وقت بات نہیں ہے معاملات انڈر کنٹرول ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کی اور اپنا جو ہے اس کے ساتھ جو مل کے ہمارے کاؤس ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں اکانومی کو اٹھانے کے لیے اور اکانومی کو چلانے کے لیے اور کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں سب کچھ پوسٹیف جا رہا ہے اور مارکیٹ کا مومنٹم بھی بڑا سٹرونگ ہے اس وقت تو انشاءاللہ تعالی بہت امید ہے اللہ پاکہ گھر سے کہ معاملہ انڈر کنٹرول رہے گا اور کوئی اس طرح کی معاملات نہیں ہوتے تو کل آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ پوسٹیف ہو سکتی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے بھی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو پوسٹیف رکھنے کی اور انویسٹرز نے بھی اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوسٹ میں ہے یا اگر آپ نیول انویسٹر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے لائے ایک امیزنگ گھنی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملے گی ڈیلی بائی سیل کورز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے ڈیوزنڈ اوٹیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بگ پلیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں کیونکہ مومنٹم بہت دیر با کے بعد بنا ہے تو مومنٹم کو اگر ہم خراب کریں گے یا خراب کریں گے انویسٹر تو پھر وہ مومنٹم منتے ٹائم لگتا ہے تو کل جہاں تک میرا تجزی ہے کہ مارکٹ جو ہے بہتر رہے گی اور انشاءاللہ بہتر پرفارم کرے گی ٹھیک ہے باقی الیکشن جو اسمبلیاں ڈیزولو ہونی ہے یہ تو ایک دیکھیں جی انسٹویشنل چینج ہے یہ تو آنی آنی ہے انسٹویشنل پروسس ہوتا ہے اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ویسے ہی دو تین سال پہلے سمبلیاں کسی پینک کی وجہ سے توڑ دی جائیں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کا اسمبلیوں کی جو ڈیزولو ہونے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو مارکٹ کا اگلا لیول جو ہے اگر مارکٹ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اگر مارکٹ جو ہے اپنے ارتالیس ہزار کے لیول کو بریک کرتی ہے مارکٹ ٹھیک ہے ارتالیس ہزار کے انڈیکس کو بریک کرتی ہے اور نیچے آتی ہے تو مارکٹ کی ایک بڑی کوریکشن آ سکتی ہے جو کہ پنتالیس ہزار تک جا سکتی ہے لیکن چونکہ مارکٹ کا مومنٹم اچھا ہے مارکٹ بلش فرم میں ہے مارکٹ دوبارہ اگر اپنے انچاس کے لیول کو بریک کر کے اوپر سسٹین کرتی ہے ریزیسنس کو تو مارکٹ جو ہے وہ ففٹی تھری کے تک لاس میں جائے گی ٹھیک ہے آ جاتا ہے جیسے کہ نام سامنے آ رہے ہیں اپنا فنیس منسٹری کے جو کہ پہلے بھی رہی ہیں سابقہ بھی اور موجودہ بھی تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو مارکٹ آپ کی اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہے تو دوستو جو آج کے آپ کے چارٹ سٹوک ہیں وہ ہے جی لوٹے کیمیکل ٹریٹ ایٹلس بیٹری اگزائٹ بیٹری یہ چاروں میں ابھی مومنٹم کافی تکڑا ہے یہ آپ کو مزید اچھا جو ہے وہ گین دے سکتی ہیں نوٹے صاحب کے لئے نو بلیم نو کلیم بہت شکریہ جی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہزاد اللہ حافظ